بسم اللہ الرحمن الرحیم دونی آزادی کا دن ہے میں آج آپ آپ کے ساتھ مل کے اس دن کو بنانے آیا ہوں یہاں کے دلے اور باشور لوگوں نے دوگرا راج کے خلاف جنگ لڑی آزادی کی جنگ لڑی اور اپنے آپ کو آزاد کیا میں آپ کے شردہ کو خراج تحسیم پیش کرتا ہوں اور میں آپ کے لیے یہاں پہلی دفعہ گلگت آج سے دوون سال پہلے آیا تھا اپنے سکول کے ساتھ اور یہ سارا علاقہ سارا علاقہ میں جانتا ہوں گلگت بلتستان کا کوئی پاکستان کا سیاستدان نہیں جو گلگت بلتستان کو میری طرح چپا چپا گلگت بلتستان کا جانتا ہے جس طرح میں جانتا ہوں میں آپ کے مسئلے مسائل سارے جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہاں سردیوں میں کس طرح کی مشکل مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کیونکہ اتنی دیر پاکستان سے کٹ آف رہا تو کئی علاقے کتنے پیچھے رہ گئے ہیں آج صرف میں آپ کو یہ یقین دلواتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے انشاءاللہ اس کے اوپر اب وہ توجہ دی جائے گی جو کسی پاکستان کی فیڈل گمبنڈے کبھی پہلے نے دی یہاں جس طرح کی ٹورزم آنی چاہیے تھی وہ ابھی تک ویسی ٹورزم نہیں آئی آپ یہ سوچیں کہ یہ گلگت بلتستان سوچلن سے دگنا اس کا سائز ہے یہ دگنا ہے سوچلن کا اور سوچلن میں جو ٹورزم آتی ہے وہ سارے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ صرف سوچلن ٹورزم سے پیسہ کماتا ہے اس لیے کہ وہ انفرسٹرچر ہے وہ ٹورزم کے لیے آنے کے لیے سہولتے ہیں ان کے لیے ایسی جگہ جدر ٹورزم پیسہ خرچ کرتا ہے سکینگ ریزارٹس ہیں میں جو آپ کو بتاؤں کیونکہ میں نے ساری دنیا کے بہتری ملک دیکھی ہوئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سکین جو سردیوں میں یہاں ہو سکتی ہے دنیا میں کسی کسی ملک میں اس طرح کی سکینگ کے لیے جگہ نہیں ہے لیکن اب ہی ہمارے پاس سرورتیں نہیں کہ باہر سے لوگ سکینگ کریں آنکہ پاکستان میں اور اس کے لیے میں پوری پلاننگ کر رہا ہوں باہر سے ہم ان ممالک سے اس وقت بات چیت کر رہے ہیں جو آکے یہاں وہ سرورتیں بنا سکیں انفرسٹرکچر بنا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے نوجوانوں کے لیے ہم نے سرورت انڈسٹری یعنی جو جب ٹورسٹ آئے ہیں تو اس کو سرورت کرنے کے لیے نوجوانوں کے لیے خاص قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے وہ تعلیم انشاءاللہ اس کے لیے کالجز جو کہ تیار کریں لوگوں کے سرورت انڈسٹری کے لیے انشاءاللہ وہ بھی اس کے لیے بھی میری بات چیت ہو رہی ہے بڑے بڑے ہوتلوں سے ان کمپنی سے جو پاکستان میں ہوتل بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک آپ کے لیے ایسا راستہ کھلے گا کہ یہاں سے نوجوانوں کو باہر موکریاں ڈھونڈنے جانا نہیں پڑے گا اور آج میں گلدت پلدستان کی کابینہ سے ملا ہوں اور ان سے ہم نے جو پروجیکٹس ہائیڈرو الیکٹرسیڈی پانی سے بجلی بنانے والے پروجیکٹس ان سے بات کی ہے انشاءاللہ اس کے لیے کی فنڈنگ ہم دے چکے ہیں اور کی فنڈنگ انشاءاللہ ہم دونے سے تیار کریں گے تاکہ یہاں بجلی آپ کو کوئی بجلی کا سردیوں میں مسئلہ نہ ہو ایک ایک انویسمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹر ہے جو یہاں آکے فونڈ پروسسنگ پلانٹ لگانے لگا ہے یعنی جو پھل آپ کا ہوتا ہے آپ کا پھل ضائع ہو جاتا ہے وہ پھل یا پروسس کر کے پھر دنیا کو ایکسپورٹ کرے گا تاکہ اس پہ بھی آپ کو جو اور جتنا میٹھا پھل خربانیاں جو گلگت اور ہنزہ کی اور یہ دیر کی اور نگر کی ہے دنیا میں کہیں اس طرح کی خربانیاں نہیں اور انشاءاللہ جب یہ پروسسنگ پلانٹ ہوگا تو یہ ایکسپورٹ کی جائیں گے یہاں سے اب میرے گلگت کے نوالیوانوں ایک تو ہم آپ کی یومِ ازادی کا جشن بنا رہے ہیں اور ایک ایک ازادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے اب دیکھنا ہی یہ ہے کہ وہ کس سے ازادی لینے آ رہے ہیں اسلام آباد میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا جا کے مائکرو فون لے کے جا کے پوچھے دوسری لوگوں سے کہ وہ کس سے ازادی لینے آئے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا وہاں جانتے ہیں وہاں کیا ہوگا اگر آپ پیپلز پارٹی والے سے پوچھیں گے تو وہ اور کوئی بات شروع کر دیں گے کہ جی مہنگائی ہوگی آپ جب نوم لیگ والے سے پوچھیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس مارچ میں کیوں ہیں اور اگر جی ایو آئے والے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جناب یہودیوں قبضہ کرنے لگے اسلام آباد کا میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فضل امان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل امان کی مارچ سے صرف آپ ہندوستان کا میڈیا دیکھنے جو ہندوستان کا میڈیا خوش ہے آج فضل امان کو دکھا دکھا کے ایسے لگے گا کہ فضل امان انڈین نیشنل ہے جس طرح کہ وہ ہندوستان کے لیے کوئی ملک ازاد کرنے آ رہا ہے میرے پاکستانیوں بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے اور پیسے بنانے کے لیے یہ اسلام کو نقصان پجھاتا ہے جن لوگوں کو نوجوانوں کو یہ ہی نہیں پتا اسلام کیا ہے وہ فضل امان کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ یہ اسلام کا ٹھیکے دار ہے اور اس کو دیکھ کے اسلام کی طرف تو کوئی نہیں آئے گا اسلام کو چھوڑ سکتا ہے اس کو دیکھ کے فضل امان کا اسلام قیمت لگتی ہے ڈیزل کا پامٹ دا تو اسلام بھٹ جاتا ہے اس کا کشمیر کمیٹی کا چیئرمن بنا تو اسلام اس کا وہ چلا جاتا ہے دیکھیں میں پاکستانیوں کو یہ کہنے چاہتا ہوں کہ پاکستان قوم اور سمجھ بیٹھی ہیں یہ چیزیں یہ جو لوگ اسلام کے نام پر پیسہ بناتے ہیں یہ لوگ سمجھ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگوں کو ان کی سٹیٹمنٹس پتا ہے جب پان سال پہلے تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا تو لوگوں کو پتا ہے کہ یہ فضل امان کیا باتیں کرتا تھا نون لی کیا کہتی تھی پیپلز پارٹی کیا کہتی تھی یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے چیزیں نہیں چھپتی لوگوں کو پتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے اکسل اصل مقصد یہ سب یہ گلدستہ جو کٹھا ہوا ہے ادھر وہ اچھک زی بھی آگئے ہیں بلوچستان سے اس کو پوچھیں تم یہ کیا کرنے آئے ہو تم تو سارا وقت جی یو آئی کی مخالفت کرتے تھے وہ بھی آگئے ہیں انہوں سے بلاور بھٹو جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے لبرل صرف ایک طرح ہے کہ لبرلی کرپٹ ہے باقی لبرل اس میں آس پاس سے نہیں گزری کیونکہ وہ بھی آگیا یہاں تو میں آج اپنے پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام تو وہ ہے جہاں آپ کے عمل مسلمانوں کے ہیں امنی طور پر قرآن میں پچاس دگا لکھا ہے کہ جو لوگ امان لے آئے اور جن کے عمال اچھے ہیں عمالہ بات کرتے ہیں اسلام کی اور قیمت لگا دیتے ہیں اپنے ضمیر کی یہ وہ دن چلے گئے جب آپ اسلام کو استعمال کرتے تھے اقتدار لینے کے لیے یہ ایک نیا پاکستان بن چکا ہے اس لیے سب بے روزگار کٹھے ہو گئے ہیں جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بشک بیٹھے ہم انشاءاللہ جب آپ کا کھانا کھونا ختم ہو جائے گا تھوڑا کھانا بھی بجوا دیں گے آپ کے لیے لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو این آر او نہیں ملے گا یہ لوگوں کو اصل بات بتائیں کہ آپ کیوں جمع ہوئے ہیں سب اور اصل بات یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں جس سطح کی کرپشن ہوئی اس ملک میں ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ باری سب کی آ جانی ہے باری سب کی آ جانی ہے جن جنہوں نے اس ملک کے اوپر چار گناہ زیادہ کرزہ پاکستان پر چڑھایا ہے ساٹھ سال میں پاکستان کا کرزہ چھ ہزار عرب تھا پچھلے دس سالوں میں جب یہ سارا گلدستہ کٹھا ملک پر حکومت کر رہا تھا چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پر ملک کا کرزہ پہنچا کیسے پہنچا یہ کوئی بتائے آپ کے گھر کے اوپر ایک گھر پہ چار گناہ زیادہ کرزہ چڑھ جائے گا تو آپ پوچھیں گے تو صحیح ہوا کیا کدھر گیا پیسہ کیا جوے میں لٹا دیا پیسہ کیا آپ نے کیا کہ کیسے چار گناہ زیادہ کرزہ چڑھ گیا اور جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ہماری حکومت کو پتا چلتا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ گیا کدھر زیادہ تر ان کی جیبوں میں گیا ہے پیسہ چڑھایا ہن بھی حوالے سے پیسہ پاکستان سے بار بجوا دیا جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں ملک کو مکروز کر دیا یہ سب عرب پتی بن گئے ان کے بچے عرب پتی ہیں کبھی سنیں ایک ملک میں تین دفعہ وزیراعظم اس کے دو بیٹے اربو روپے کی پراپیٹی میں رہتے ہیں لنڈن میں ان سے حساب پوچھو تو کہتے ہیں ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں فنانس منسٹر اس کے والد سائیکل کی دکان ان کے سائیکل کی دکان تھی والد کی وہ بھی آج عربو پتی ہے اس کے بیٹے بھی عربو پتی ہیں تینے ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں شباز شریف کا بیٹا دماد وہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں اگر آپ نے چوری نہیں کی تو باہر کیوں باگے ہیں حساب دو میں نے دس مہینے سپریم کورٹ میں جو میرا باہر میں نے فلیٹ لیا تھا اس کا دس مہینے سپریم کورٹ میں حساب دیا چالیس سال پرانے کانٹریکٹ دیئے جو فلیٹ اس کی ثبوت دیئے موگج دیئے کدھر سے پیسہ آیا کب آیا بیچا اور پاکستان میں پیسہ لے کے آ رہا ہوں اس کی مانی ٹریل دی انہوں نے آج تک انہوں نے آج تک ایک ایک کاغذ نہیں دکھایا جو اوثینٹک ہو جو فروڈلنٹ نہ ہو جس میں جال سازی نہ ہو تو اگر ان سے حساب پوچھو تو یہ سارے کٹھے ہو کے جہموریت خطرے میں ہے مہنگائی ہے مہنگائی تو آپ کے دور میں زیادہ تھی سب سے زیادہ مہنگائی تو پیپلز پارٹی کے دور میں تھی بیس بیس الڈ اکیس بیسن تھی نور لیڈ کے دور میں پہلے سال میں ہمارے سے زیادہ مہنگائی تھی تو مہنگائی تو آپ کے دور میں تھی لیکن اصل بات یہ اور یہ میں آج گلگت کے باشہور نوجوانوں یہ سمجھیں کہ کرپشن کیا چیز ہے بائیس سال میں نے اس کے خلاف جتو جہد کی ہے بائیس سال یہ جب مجھے کہتے ہیں یہ جو سارے کٹھے ہوگے سمجھتے ہیں کہ میں ان کو پریشر کریں گے مجھے بلیک مل کریں گے اور میں پریشر میں آکے اینارو دے دوں گا یہ سب سمجھیں کہ بائیس سال میں نے بائیس سال صرف ایک چیز کی وجہ سے سیاست کی ہے ان چوروں کی جو انہوں نے ملک کو جو لقصان پچھا ہے جو ملک کو لوٹا ہے اس کرپشن کے پیچھے میں نے جھجو جھج کی اور میں نے اللہ سے بادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جن لوگوں نے میرے ملک میں غربت پیدا کی بے روزگاری پیدا کی ملک کو مکروز کیا انشاءاللہ ایک دن میں ان کو جیلوں میں ڈلواؤں گا نوجوانوں سب سمجھو کہ کرپشن آپ کو کیسے متاثر کرتی ہے چار طرح کرتی ہے سب سے پہلے کہ جو پیسہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم پر لگانا ہوتا ہے ہسپتالوں پر لگانا ہوتا ہے آپ کے لیے سڑکیں بہتر دینے کے لیے ہوتا ہے آپ کے لیے ٹیکنکل ایڈوکیشن دینے کے لیے ہوتا ہے میڈیکل کالج بنانے کے لیے ہوتا ہے وہ پیسہ چوئی ہو کے ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ہیومن ڈیویلپمنٹ اصل میں قوم تب اٹھتی ہے جب اس کے انسانوں کے پر پیسہ خرج کرے بہترین سکولوں یہ جو لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انفرمیشن ٹیکنالوجی تیزی سے آگے جارے اس کی ہم بچوں کو تعلیم دیں لیکن جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اچھی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں اور پیسہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ سارے انہوں مل کے ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں اور پھر باہر بھیج دیتے ہیں باہر کیوں بھیجتے ہیں کیونکہ اگر پاکستان میں پیسہ رکھیں گے تو نظر آ جائے گا اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے دگنا نقصان پچھاتے ہیں جب پیسہ باہر جاتا ہے ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیجتے ہیں جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے تو روپیہ گر جاتا ہے روپیہ کی قیمت نیجھے چلی جاتی ہے جب روپیہ گرتا ہے تو جو ساری چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں سب مہنگی ہو جاتی ہیں پٹرول دیزل بجلی ٹرانسپورٹ سب مہنگی ہو جاتی ہیں اور پھر جو پیسہ پاکستان میں اگر خرچ ہو تو لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے اس لیے جو کرپشن ملک کو نقصان پچھاتی ہے گریب رہ جاتا ہے ادارے تباہ کر دیتی ہے کرپشن کیونکہ اگر میں نے چوری کرنی ہے تو میں پہلے ادارے تباہ کروں گا پھر چوری کروں گا کیونکہ نہیں تو میں پکڑا جاؤں گا اس لیے کرپشن ایک جتنے بھی بڑے وسائل ہوں ایک ملک میں کرپشن کی وجہ سے ملک غریب ہو جاتا ہے نائجیریہ جیسا ملک جس تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہاں بھی غربت ہے افریقہ میں کونگو ملک ہے سارے وسائل ہیں لیکن وہاں بھی غربت ہے سنزلن جدر وسائل ہی کوئی نہیں اور یہ گلگت بلکستان اس سے بہت خوبصورت ہے لیکن وہ امیر ترین ملک ہے کیونکہ کرپشن نہیں ہے کیونکہ کرپشن نہیں ہے تو یاد رکھیں میرے پاکستانیوں یہ جو گلدستہ جمع ہوا ہے یہ جو سارے بیلوزگار جمع ہو گئے ہیں جو سیاسی جتین جمع ہو گئے ہیں جو سیاست کا ٹورتھ مین ان کو اکسار ہے کہ میں کوئی استیفہ لے کے جاؤں گا یہ سمجھ جائے کہ ان کا مقصد صرف ایک ہے ان کو پتا ہے کہ عمران خان دنیا ادھر ادھر ہو جائے عمران خان نے تمہیں نہیں چھوڑنا تمہیں جیلوں میں پچانا ہے اس سے اور پھر سے میں یہ کہتا ہوں یہ چھوٹی سی چیز ہے کہتے ہیں جی گورنمنٹ چلی جائے گی میں پھر سے کہتا ہوں بار بار کیونکہ میں نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھا مجھے تو سیاست کی ذورت ہی نہیں تھی مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے سیاست میں آنے سے پہلے ان کو تو جانتا کوئی نہیں تھا ایک عظیم ملک بننے جا رہا تھا بن سکتا تھا ان چور کی وجہ سے آج ہم کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جب انہوں نے چار کنہ زیادہ کرزہ چہہیا ہمارے ملک پہ تم نوجوانوں یہ سمجھو کہ پچھلے سال جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا تھا اس کا آدھا ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ گیا پھر سے سنیں جتنا ٹیکس اکٹھا ہوا اس کا آدھا ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ گیا تو کس طرح ہم اپنے لوگوں کو پر پیسہ خرج کرتے ہیں کس طرح ہم اپنے لوگوں کو تعلیم اور بہترین تعلیم اور ساری چیزیں دیتے کیسے کر سکتے تھے اس لیے میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک ان کو سزائیں نہیں ہوں گی جب تک یہ پاکستان کے لوگوں کو لوگوں کے سامنے یہ مثال نہیں بنیں گے کہ اگر آپ ملک کا پیسہ چوری کریں گے آپ بڑے بڑے محلوں میں نہیں رہیں گے آپ کو جیلوں میں جانا پڑے گا اور پھر لوگ دریں گے سیاست میں آکے اقتدار میں آکے پیسہ چوری کرنے کے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جس طرح جو جذبہ اور جنون آپ نے دکھایا یہ یاد رکھنا ہے گل کر بلتستان کے لوگوں یہ یاد رکھنا میں اس لئے آپ کو یہ چیزیں نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کا آپ کا یہ جو سارا علاقہ ہے اس کو میں اٹھاؤں گا میں پاکستان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر گل کر بلتستان اٹھے گا ٹورز امائے گی سارے پاکستان کو فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ سارے پاکستان کو فائدہ ہوگا اور آخر میں پھر سے میں آپ کو یومِ ازادی کے دن مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ گزارا میں آپ کو پھر سے یومِ ازادی کے دن کی مبارک دیتا ہوں پاکستان زندہ بارد